اسلام علیکم میں خالد صفدین آپ کے ساتھ ہوں آج جس ٹوپک پہ میں بات کروں گا اور جو یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں اس ٹوپک کے حوالے سے کافی ثوالات ملے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں and میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں this is one of my favorite topic also کیونکہ یہ سب میں زیادہ پوچھا جانے والا سوال بھی ہے speculation سمیہ پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ speculation ہے کیا دیکھیں اسپیکولیشن ہم نے اصل میں اسپیکولیشن کو لفظ گیمبلنگ سے جوڑ دیا ہے پھر گیمبلنگ کو ہٹا کے اب ہم ورڈ اسپیکولیشن یوز کرنے لگے ہیں یہ ایک بڑی غلط بات اس مارکٹ میں ہوئی ہے ایسا ہے نہیں گیمبلنگ الگ چیز ہے اسپیکولیشن الگ چیز ہے مگر ہمارے آنکھ کچھ ناخدروں نے یہ کام کیا ہے کہ اسپیکولیشن کو ایکیورٹلی گیمبلنگ سے ریلیٹ کر دیا ہے اگر اس کی تعریف سنیں گے اس کی ڈیفینیشن سنیں گے تو اسپیکولیشن جو ہے وہ بائنگ آف این ایسٹ ہے یا کوئی بھی فائننشل انسٹرومنٹ اس ہوپ پہ کہ وہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے اس کی پرائیس انکریز ہوگی اس امید کے ساتھ کسی فائننشل انسٹرومنٹ کو یا ایسٹ کلاس کو خریدا جائے تو یہ اسپیکولیشن کی ڈیفینیشن ہے اور اس میں جو تھوڑا دا فرق آتا ہے وہ یہ کہ اسپیکولیٹر جو ہوتا ہے وہ بڑی جلدی اور تیز ڈیسیشن لیتا ہے کمپیرٹیو لی ٹو دی ریال انویسٹر اور دا فنڈیمنٹل انویسٹر کے لیے ٹھیک ہے اسپیکولیٹر جو ہیں وہ مارکٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کمپیرٹیو لی فنڈیمنٹل انویسٹرز ان میں جو فرق ایک اور ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہول نہیں کرتے یہ پوزیشنز کو زیادہ ہول نہیں کرتے یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ بوف کرتے ہیں چڑھتے ہیں اور فورن مارکٹ میں مال بیش کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ بائی اینڈ ہول کی پولیسی کو اپوز کرتے ہیں یہ جو سب میں بڑا ڈیفرنس ہے ایک سائیکل ہوتا ہے جو کنسسٹنٹلی مارکٹ میں چلتا رہتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مارکٹ کا بوٹم ہے اور یہ مارکٹ کا ٹاپ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو یہاں بائی کرتے ہوں گے اور مارکٹ جب تک یہاں تک آتی ہے لوگ یقیناً بائی میں ہوتے ہیں یہاں سے سیلنگ شروع ہوتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی جو یہاں بائی کرتا ہے ایک آدمی جو یہاں بائی کرتا ہے یہاں بائی کرتا ہے ان میں ڈیفرنسز کیا ہیں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں اسپیکولیٹر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اسپیکولیٹر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ان سنٹیمنٹس کو گیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ایکزورشن آنے والی ہے اسپیکولیٹر یہاں سے لے کے یہاں تک اس پورے ایریہ میں یہ جو ایریہ ہے یہ اس کا سیلنگ ایریہ ہے اور یہ ایریہ اس کا بائی ایریہ ہے اسپیکولیٹر کچھ غلط نہیں کرتا یہ میں اور آپ بھی کرتے ہیں عام زندگی میں ہم یہ کام کرتے ہیں کسی چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہو تو ہم اس کی بائی کرتے ہیں اس کی پرائیس کو اوپر بڑھا دیتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتے ہیں اسپیکولیٹر بھی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتا ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائیس بڑھ جاتی ہے اسپیکولیشن ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پرائیس بڑھ گئی ہم بھی کرتے ہیں اسپیکولیٹر کو اگر مارکٹ سے نکال دیا جائے تو مارکٹ میں آپ یقین کیجئے کہ زیادہ کچھ بچتا نہیں ہے آپ کو نہ مارکٹ میں لیکویڈیٹی ملے گی نہ مارکٹ میں اچھی موف ملے گی اسپیکولیٹر مارکٹ کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اس بات کو بھی یاد رکھئے گا کہ مارکٹ کا جو پارٹسپیشن ہے اس میں جو اسٹیک اسپیکولیٹر کا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ لیکویڈیٹی کو بھی منٹین کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو یہ آپرچنیٹی بھی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ مال پہ بیچنا چاہ رہے ہیں بیچ سکیں خریدنا چاہ رہے ہیں خرید سکیں ریالٹی میں سوچیں اس کو اسپیکولیٹر کوئی نیگٹیف کونسیپٹ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے میرے حساب سے بلکل ایک پوزیٹیف بات ہے ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہ ٹرینڈ ہے ٹرینڈ میں ہے بائے ہوگی نائکی کا جوتہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی نائکی کا جوتہ ٹرینڈ میں آتا ہے تو ہر بچہ وہ بائے کرنا چاہتا ہے وہ بائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر باہر تو نہیں پاکستان میں اس کی پرائیس بڑھ سکتی ہے وہاں تو شورٹیج ہو سکتا ہے پرائیس تو وہی ڈیفائن کریں گے جو کر چکے ہیں شورٹیج ہو سکتی ہے بلیک میں بھک سکتا ہے بلیک میں بھکنا پرائیس بڑھنا ہے پرائیس بڑھ رہی ہے تو ان ریالیٹی سوچیں یہ گیمبلنگ نہیں ہے میں اس فرق کو بھی واضح کروں گا کہ what is the difference between گیمبلنگ and speculation تو بہرحال اسپیکولیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے کچھ پروفٹ کے لیے مارکٹ میں انٹر ہوتے ہیں چاہے وہ سٹاکس ہو کموڈیٹیز ہو فوریکس ہو اور وہ اپنا مال پروفٹ میں بیچے یا فوراں چلے بھی جاتے ان کی direction of trade کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ buy کرے یا sale کرے اگر آپ انویسٹر اور سپیکولیٹر میں difference سمجھنے کی کوشش کریں تو انویسٹر جو ہے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے فنڈمنٹل پہ اگر آپ دو لوگوں میں difference محسوس کرنا چاہیں کیا یہ دو آدمیوں میں کون سپیکولیٹر ہے اور کون انویسٹر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انویسٹر کی گفتگو ساری فنڈمنٹل ہوگی وہ earning پہ بات کرے گا وہ management پہ بات کرے گا وہ company کے factual جو figures ہیں ان پہ بات کرے گا سپیکولیٹر ٹرینڈ پہ بات کرے گا مارکٹ سینٹیمنٹ پہ بات کرے گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپیکولیٹر جو ہے ٹیکنیکلز کو فالو کرے گا اگر اس کو سمپ کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیکولیٹر ٹیکنیکل کو فالو کرے گا میں نام نہیں لینا چاہتا مگر میں یہ بتاؤں کیونکہ اس پیکولیٹر کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ company کیسی ہے وہ کتنی خراب company ہے اس نے کتنے عرصے سے earning نہیں دی اس کی poor performance ہے اس کی management خراب ہے اس کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ profit دیتی ہے نہیں دیتی ہے اسے کوئی نہیں trend ہے trend نظر آرہا اس کو کہ یہ cycle بننے جا رہا ہے اس نے cycle کو follow کر لینا ہے اس کا focus profit ہے from the cycle اس کا focus profit ہے from the trend کہ جو trend چل رہا ہے میں اس میں سے اپنا profit نکال لوں وہ profit کے لیے آیا ہے profit کر کے چلا جائے گا اس speculator کی کتنے hi ٹائپ ہوتی ہیں bullish speculator ہوتا ہے اور bearish speculator ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو bullish speculator ہے وہ بڑھتی بھی price میں speculation کرتا ہے جو bearish speculator ہے وہ گرتی بھی price میں short کرتا ہے تو یہ اس کا فرق ہے اس میں کوئی بڑی science نہیں ہے advantages of speculation کی اگر بات کریں آپ یقین کیجئے speculation کا میرے ذہن میں بھی بڑا negative impact تھا جب تک میں نے speculation کو خود سے نہیں پڑا تھا اس وقت تک speculation کا میرے پاس بھی بڑا negative impact تھا کیونکہ جو سنتے تھے جو market میں باتیں ہوتی تھی کیونکہ بہت ساری باتوں سے بنتی ہیں کسی نے کسی کی سنلی بس وہ دماغ میں بیٹھ گئی اور وہ بتا دیا speculation is a gambling no sir مجھے کئی لوگوں نے کہ stock exchange is a gambling now is bill la میں نہیں مانتا اس بات کو قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے قطعی طور پہ commodities is a gambling نہیں بالکل بھی نہیں ہے gambling سوچنے کی ضرورت ہے کہ gambling ہے کیا چیز logic کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر advantages of speculation کی بات کروں میں تو speculation آپ کی economy کو بہتر بناتی ہے it improves your economy جو پرچیس power of the people اور جو پیسے کی گردش ہے اس کو تیز کر دیتی ہے تو یہ economy میں بڑا focus فائدہ دیتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے موقع پہ رس لیتے ہیں جب عام investor market میں آنا نہیں چاہتا اس سے بڑی بات کیا ہوگی عام investor اس وقت market میں بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہے کہ یہ quarter میں performance نہیں آنی ابھی ایسا ہو گیا ابھی lockdown ہو گیا ابھی یوں ہو گیا تو میں تو نہیں بائے کرتا میں چھے مہینے بعد بائے کروں گا market کے اندر بائنگ کہاں سے آئے گی ایسی صورت میں بھی اگر کوئی پیسے لے کر آتا ہے کوئی بائنگ کرتا ہے تو سپیکولیٹر ہوتا ہے تو market کے اندر risk جانتے خمشتے ہوئے بھی market کے اندر وہ آتا ہے تو اس کے میں باری باری آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں میں بات کی کہ خطرناک situation میں بھی وہ market کو سپورٹ کرتا ہے چھوٹی کمپنیاں جو کمپنیوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ ان کمپنیوں کے شیئر خرید لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے گروت کو فائدہ ہوتا ہے نئے سٹارٹ اپس کو فائدہ ہوتا ہے تو کافی سارے فوائد بھی ہیں negativity اپنی جگہ پہ ہے وہ آپ اس کو الگ سے دیکھیں مگر آپ اس کو نکال کے system سے باہر نہیں پیگ سکتے آپ اگر مجھ سے یہ کہیں کہ market سے speculation کو نکال دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے market کے اندر دوتھرا point market کے اندر liquidity پیدا کرتی ہے یہ speculation ہی ہے جو market کے اندر liquidity پیدا کرتی ہے اگر speculator ہوں گے تو market میں liquidity آئے گی اور وہ بڑھتی چلی جائے گی اور اگر ہم بات کریں speculator کو نکال دیں تو market جو in liquid ہو جائے جی ہے market illiquid ہو جائے گی اور جتنی requirement market میں ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آدمی ہے جو اپنا stock بیش چاہتا ہے commodity کو بیش چاہتا ہے مگر وہ بیچ ہی نہیں پا رہا کیوں اس لئے کہ market میں خرید نہیں ہے speculator نہیں ہے investor خرید نہیں چاہتا investor بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے time frame پہ خرید دے گا تو liquidity کون provide کر رہا ہے speculator کر رہا ہے اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوں market makers کو یا اگر آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوں commodities forex میں trade کرتے ہوں ان کے spreads کو سمجھتے ہو کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ speculator buyer بھی ہوتا ہے اور seller بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنس پہ trade کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اس trading سے market کو liquidity مل رہی ہوتی ہے اور خریدار ہو یا بیشنے والا ہو دونوں کو اپنا کام ان کا ہوتا 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 مارکٹ میں مال بکرا ہوتا ہے risk bearing ability سب میں زیادہ speculator میں ہوتی ہے سب میں جل فیصلے وہ کرتا ہے high risk decision وہ لیتا ہے risk bearing ability اس میں بہت ہوتی ہے اگر ہم speculation کو نکال کے بات کریں اور پھر investment کے حوالے سے سوچیں تو ہمارے پاس پھر وہ بڑی بڑی corporation اور بڑی company اور وہ bank کے loan بچتے ہیں کسی بھی economy کی growth کے لیے پیسے کی گردش کے لیے speculation بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے تو ہم نے اس کی risk bearing ability پہ بھی بات کر لی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا disadvantages پہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں gambling اور اس کو تھوڑا سا define کر جاتا ہوں کہ gambling اور speculation میں کیا فرق ہے یار آپ gambling کرنے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو آپ ایک button دباتے ہو وہ چکر لگاتا ہے اور وہ رک گیا تو پیسے جیت گئے نہیں تو is a risk of 50% gambling یہ ہوتی ہے 50% risk پہ ہوتی ہے ادھر یا ادھر یہ basic concept ہے lottery ہو یا gambling ہو کہ لگ جائے یا نہ لگ چانس ہے تو آپ اس کو 50 کہ لیں in reality in reality شاید وہ 0.01 اور 99.99% ہو یہ ratio ہو in reality مگر جس وقت آپ gambling کرنے جاتے ہیں آپ اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ 50% chance ہے 50% نہیں ہے in reality تو 99% نہیں ہے کہ آپ کی lottery لگے گی ٹھیک ہے جی اس میں کچھ سوچنا نہیں ہے اس میں کچھ calculate نہیں کرنا ہے اس میں صرف یہ اقتہ کرنا ہے کہ میں roulette کھیل رہا ہوں تو کون سا number چوز کروں وہ جو گھماتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ایسے زور سے گھماتے ہیں وہ گھوم رہا ہے وہ آگے آپ کے number پہ رک گیا پیسے مل گئے کارٹس کھیل رہے ہیں آپ اس پہ پیسے مل گئے تو that all is gambling اس میں کوئی science کوئی strategy کوئی trading plan کچھ use نہیں ہو رہا کوئی set of rule نہیں ہے کوئی trading strategy نہیں ہے speculation میں ایسا نہیں ہے speculator sentiment کو read کرتا ہے وہ sentiment کو read کرتا ہے وہ technical کو سمجھتا ہے وہ market sentiment trend کو سمجھتا ہے تو enter ہوتا ہے وہ وہ تب بھی شانت بیٹا ہوتا ہے اور buying کرتا ہے ٹھیک ہے نا speculator جو ہے وہ یہاں buying کرتا ہے یہاں selling کرتا ہے تو لہذا یہ totally wrong ہے کہ gambling اور speculation ایک چیز ہے میں نہیں مانتا اس زمن میں اگر اور سوالات آپ کے ذہنوں میں ہو تو you are most welcome آپ سوال unreasonable prices ہاں بالکل ایسا ہے ایک چیز ہے جو فنڈمنٹل ہی پچاس روپے کی ہونی چاہیے let's suppose let's suppose ایک چیز ہے جو پچاس روپے کی ورث کرتی ہے اور ابھی وہ تیس روپے پہ trade کر رہی ہے لوگ اس کی پرفارمنس کو اور اس کی فنڈمنٹل ویلیوز کو سمجھ کے اس کو بائی کرنے لگے جیسے بائی کرنے لگے تو اس پیگولیٹر بھی آ گیا اس نے ٹرینڈ دیکھ لیا اس نے ٹرینڈ دیکھا کہ یہ اوپر جا رہا ہے تو یہ اوپر جا رہا ہے تو اس پیگولیٹر بھی انٹر ہو گیا تو جب اس بار پہ سپیگولیٹر کے ساتھ ساتھ کافی سارے چھوٹے ریٹیل ٹریڈر انویسٹر وہ بھی انٹر ہوتے سپیگولیشن کی جو وہ بڑھ جاتی ہے یہ پچاس کے بجائے پیس تک چلا گیا پھر واپس آ کے پچاس بھی ٹریٹ کرے گا تو پندرہ روپے پرائیس اس نے بڑھائی جو انجسٹیفائیڈ تھی تو یہ سپیگولیشن کرتی ہے یہ جو ہے اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے انریزنیبیل پرائیس اور یہ بھی نارمل بات ہے اس لئے نارمل بات ہے جب کسی چیز کی شورٹیج ہونے لگتی ہے تو پرائیس بڑھ جاتی ہے تو یہاں دیمانڈ بڑھڑا اس لئے شورٹیج ہو رہی ہے جب دیمانڈ بڑھڑا شورٹیج بڑھ رہی ہے تو پرائیس اوپر جا رہی ہے اس میں ایسی کیا بات ہے ڈیس ایس ضرور ہے اور وہ بات جس ہو جائے گا واپس آگے جس ہو گا وہ now you have to be smart enough to understand کہ what is the justified price and what is the speculative difference تیس سے لے کے پچاس تک تو speculative کچھ بھی نہیں تھا وہ تو ورت کرتی تھی یہاں سے یہاں تک گیا وہ تو آپ کو اتنا دیکھئے بجائے اس کے دوسروں کو الزام دیا جائے آپ کو اتنا ability ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور آپ اس کا advantage لے سکیں کہ میں justified price پچاس ہے ایک real investor وہ کہتا ہے میں پچاس میں بیش دینا ہے بیش دو ایک investor جو کہتا ہے کہ میں trend کے ساتھ جاؤں گا اور جہاں اس کا trend ٹوٹے گا وہ بیش دوں گا تو وہ 63 پہ نکل جاتا ہے 65 سے trend ٹوٹتا ہے وہ 63 پہ نکل جاتا ہے real investor نے 50 میں بیش ہے وہ 13 روپے اوپر بیش گیا 13 روپے اوپر بیش کے چلا گیا وہ کوئی نقصان تو نہیں ہے بارحل ایک یہ apparently practically disadvantage ہے کہ unreasonable price کو کر دیتا آئیے اور اس میں unreasonable price کے علاوہ میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ اس دونان جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت price fluctuation کو بڑھا بھی دیتا ہے چلی ہم دوسرے point کی طرف چلتے disadvantage کے economic bubble یہ ایک important disadvantage ہے مطلب unreasonable price تو بنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اگلا step ہوتا ہے وہ economic bubble بن جاتا ہے جو unreal price کی وجہ سے بنتا ہے جب price اپنی real value سے اوپر چلی جاتی ہے اور وہاں پھر رکھنے لگتی ہے اگر time time of speculation یا participant جو ہیں speculation کہ وہ اتنے بڑھ جائیں تو bubble بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پھر bubble بنتا ہے اور وہ economy کیلئے خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ جب bubble بنتا ہے تو burst بھی ہوتا ہے تو unrealistic price کا ہونا bubble بننے کا پہلا step ہے تو you have to be smart enough کہ آپ اس کے bubble بننے پہلے بہار آجائیں آپ 63 پہ بہار آجائیں 50 پہ بہار آنے کا مشورہ میں تو نہیں دیتا کیونکہ trend چل رہا ہے اگر trend اوپر جا رہا ہے تو میں تو follow کروں گا stop loss کو trail کروں گا جہاں bubble بن رہا ہے میں وہاں پر اپنا stop loss لے کے بہار نکلوں گا جب مجھے اضافی profit مل رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں اور bubble جو ہے وہ عام طور پہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ speculator کی جو demand ہوتی ہے وہ price کو اتنا drive کر دیتی اتنا اوپر لے کے چلے جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر سیلر بچتا نہیں ہے ٹھیک بس نہیں ہوتا اور اگر اس کی میں مثال دینا چاہوں تو جو میں نے خود بھی دیکھی یو ایس میں ریال اسٹیٹ کے اندر جو بابل بس ٹھو ہوا مطلب ان کی جو فائنانس تھی جاتے نہیں ہے گیمبلنگ ڈیمانڈ سپلائی سے نہیں ہوتی کہ جی جو گیمبل کرنے والا اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہے کہ اسے پرافٹ ہو جائے تو اسے پرافٹ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا گیمبلنگ کا ڈیمانڈ سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے سپیکولیشن کا ہے اچھا اس میں سب میں مزیدار جو مثالیں ملتی ہم کو چھوڑے سٹاک میں ملتی جس کو ہم کچرہ آئیٹم بھی کہتے ہیں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں غاف سور پہ ہماری کمیونٹی جو بروکر کمیونٹی ہے وہ ایسے سٹاک میں کافی ٹریڈ ہوتی ہے ان کے پاس اور اس پیکولیٹر بھی اس میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس میں ریٹیل اور عام انویسٹر کی بھاری والیوم کے ساتھ انٹر ہونا آسان ہوتا ہے اب ایک شیئر ہے تین روپے کا تو وہ دو لاکھ خرید لیتا ہے اب ایک تین سو روپے کا شیئر ہے تو وہ دو لاکھ تو نہیں خریدے گا تو دو لاکھ شیئر خریدنے میں فائدہ اس کو ملتا ہے جو کمیشن لیتا ہے انویسٹر کو نہیں ملتا انویسٹر کو تو ریٹرن پہ فائدہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن کیا آیا بہرحال پہنی سٹاک میں ریٹرن بھی زیادہ آ جاتا ہے کس طرح اگر ایک روپے کا شیئر دو روپے کا ہو گیا تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گیا نا یار اور اسپیکولیشن میں یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ہم کئی دفعہ دیکھتے ایک شیئر ایک شیئر جو ہے تین دن کے اندر پندرہ پرسنٹ اوپر چلا گیا دو دن کے اندر پندرہ پرسنٹ اوپر چلا گیا پانچ پرسنٹ کی ایک دن میں پندرہ پرسنٹ چلا گیا اس کی پرائس ہی ایسی ہے بیس روپے کے اوپر پانچ پرسنٹ پہ جاتا ہے بیس روپے چھوٹا شیئر تو اوپر چلا جاتا ہے تو پہنی سٹاک کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور سپیکولیٹر جو ہے وہ بھی ان پر بہت فوکس کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ سپیکولیشن جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں نہیں ہوتی ہر چیز میں ہوتی ہے کرنسی مارکٹ ہو چاہے کموڈیٹی ہو بھی تیدی کہ عام زندگی کے بھی جو آئیٹم ہے اس میں بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں آگے چلتے ہیں کموڈیٹیز میں سپیکولیشن کی جو مقدار ہے اگر ہم بات کریں تو وہ نزبت سٹوک کے کم ہے کیونکہ اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹوک کے مخابلے میں کم ٹریڈ ہوتی ہے نمبر ایک پہلا پوائنٹ دوسرا کموڈیٹی کنزیومیبل ہوتی ہے موسلی میٹلز کو نکال دیجئے مگر کچھ میڈل پیشوز میڈل کو لے لے ہم گولڈ ہے سلور ہے پلاٹینیم ہے ان کے علاوہ اکثر کموڈیٹیز جو ہوتی ہیں وہ کنزیومیبل ہوتی ہے یہاں یہاں سے ٹرینڈ کو فورکاسٹ کیا تھا یہاں تک تو وہ فیوچر ٹریڈنگ میں بہت سپیکولیٹ کرتا ہے تو جو سمیز زیادہ جو سپیکولیشن کو گیج کیا جاتا ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ سے کیا جاتا ہے جو زیادہ آسان ٹول اگر سمجھا جاتا ہے گیج کرنے کے لئے تو وہ فیوچر سے کیا جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور مسئل کی بات میں نے پڑھی کہ سپیکولیٹرز کی وجہ سے بہت تیزی سے جو مارکٹ پارٹسپنٹ ہیں ان کا ایڈیشن بھی ہوتا ہے وہ کیسے جب اس سائیکل میں مارکٹ چل رہی ہوتی ہے تو خبریں آتی ہیں ارے بھئی مارکٹ اوپر جا رہی ہے گولڈ اوپر جا رہا ہے فلا چیز اوپر جا رہی ہے تو ایسا آدمی جو ٹریڈ میں نہیں تھا وہ بھی ہنٹر ہو جاتا ہے تو یہ مارکٹ پارٹسپنٹ میں ایڈیشن بھی کرتی ہے تو سپیکولیٹر is again positive here کہ سپیکولیشن کی وجہ سے لوگ مارکٹ کی طرف اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور باقی اس میں کوئی اہم بات ایسی نہیں ہے اگر کوئی سوال ہو سپیکولیشن کی حوال ہے تو کمنٹ باکس میں کیجئے اس کے اندر risk and return opportunity زیادہ ہے comparatively comparatively risk and return opportunity زیادہ ہے جس طرح میں نے شروع بتا دیا تھا اور میرے خیال میں میں نے gambling اور اسپیکولیشن کو الگ کر دیا تو اس سوال پہ جواب آپ کو مکمل دیا جا چکا ہے تو میں آئی آئی فرم لی بلی وان اسپیکولیٹرز این آئی بلی کہ اسپیکولیٹرز کا یہاں ہونا مارکٹ میں ہونا مارکٹ کے لیے بہت اچھا ہے اکانومی کے لیے اچھا ہے یہ بڑے اگریسیو ہوتے ہیں یہ بڑے رسٹ ٹیکر ہوتے ہیں اور یہ بہت سو کو مارکٹ کی ٹریڈنگ بھی سکھا دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو حمد دلانے والے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ریال انویسٹر ہے وہ تو غلام ہو جاتا ہے فنڈیمنٹل فگرز کا ٹھیک ہے سپیکولیٹر آر دیار وشنری پیپل ان کے وشن بہت بڑے ہوتے ہیں یہ مارکٹ کو مارکٹ کے ٹرنڈ کو سینٹیمنٹ کو حالات کو ملکوں کے معاملات کو گلوبل پولیٹکس کو اس کو وشن کر سکتے تو ان کو ہلکا مت لیجے سپیکولیٹر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے سپیکولیٹر اس مارکٹ کے میجر پرٹیسپنٹ ہے میجر پرٹیسپنٹ ہے اور اس مارکٹ کو میجر چلانے والے میرے خیال میں this is enough for the سپیکولیشن اور میں نے کافی تفصیل سے سپیکولیشن سمجھا دی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں سمجھ آ رہی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے پتا چلے گا آپ کی سبسکرپشن سے پتا لگے گا آپ کے لائک کرنے سے پتا لگے گا بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ نوٹفیکشن ملے اور ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے میں اس پر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے دوں بہت شکریہ خالد صحف الدین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ